جیسے کہ حضرت زید بن حارسہ نے تیار کیا جیسے کہ حضرت زید بن حارسہ کا واقعہ سنے ہیں آپ لوگوں نے پتہ زید بن حارسہ کون تھے جس کے لیے اللہ نے قرآن کے اندر کہا تھا لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر لیا اتنی محبت قرآن کے اندر اس کا واقعہ ہے حضرت زید کی محبت دیکو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے تیری میری محبت کیسی ہے زبان کی صرف محبت اے اللہ والے حضرت زید شہنشاہوں کا بیٹا بادشاہوں کا بیٹا بکتے بکتے حضرت ختیجہ کے پاس آ گیا والدہ سفر پر جاری تھی ڈاکوں نے چھین لیا اور بیچ دیا بکتے بکتے حضرت ختیجہ کے بھانجے نے خریدا حضرت ختیجہ کو دے دیا حدیعے کے اندر جب اللہ کی رسول سے نکاح ہو گیا حضرت ختیجہ حضرت زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیعتا حدیعتا توفے میں دے دیتی ہیں اے اللہ کی رسول یہ زید آپ کے لیے دیتی ہو اب حضرت زید مکہ کے بازار کے اندر جاتے ہیں محلے والے علاقے والے بستی والے بازار میں آئے زید کو دیکھا یہ تو وہی زید بن حارسہ لگتا ہے اس کی تو امہ رو رو کر پاگل ہو گئی والد پاگل ہو گیا آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی کہا او بیٹا تیرا نام زید ہے آپ زید ہے تیری امہ کی حالت تو یہ ہو گئی اببہ کی حالت یہ ہے جا کر والد کو بتایا زید کا آپ رہے کہنے لگے کتنے وقت گزر گیا زید کا پتہ کوئی نہیں کہنے لگا آپ کا بیٹا زید مکہ کے اندر ہے کس کے پاس ہے امام الانبیاء کے پاس ہے محمد الرسول اللہ کے پاس ہے جاؤ اسے جا کر لے لو جا کر بیوی کو بتایا کہنے لگی شام نہ کرنا ابھی سفر کرو جاؤ میرے بیٹے زید کو لے کر آؤ اب جو درم دینار ان کو توڑوں کے اندر ڈالوں کا جتنا لے جانا چاہتے ہو لے کے چلو پتہ نہیں وہ کتنی قیمت مانگے گا ہمارے بیٹے کی مگر اسے کیا پتہ تھا کہ وہ کون ہے وہ کون ہے اسے پیسے کی لالچ نہیں ہے وہ تو دنیا کو سبق دینے والا آیا ہے محبت باٹنے والا پیار باٹنے والا ہے حضرت زید کے والد آگے ایک والد آیا ایک چاچا آیا ایک جبل بل حارسہ اس کا بھائی آیا تینوں آئے آ کر سارا واقعہ سنایا اللہ کی رسول نے کہا جاؤ زید کر لے کرو زید کو لایا گیا یہ آپ کا بیٹا ہے اگر جانا چاہے لے جاؤ میں محمد الرسول اللہ نہیں رکوں گا آپ سے کوئی پیسہ کوئی چیز نہ لی جائے گی یہ جانا چاہتا ہے لے جاؤ حضرت زید کے باپ نے جب حارسہ نے دیکھا سینے سے لگایا کہا او بیٹا تیری امہ کی رو رو کر حالت یہ ہو گئی ہے چاچا کہنے لگا او بیٹا تجھے بھائی یاد نہیں آتے خاندان یاد نہیں آتا کبیلہ یاد نہیں آتا حضرت زید کو جب باتیں بتائیں حضرت زید کہنے لگے میں زید بن محمد بن گیا مجھے اور کیا چاہئے مجھے محبت اتنی ملی مجھے پیار اتنا ملا مجھے کسی چیز کی تملہ نہیں ہے کسی چیز کی آرزو نہیں ہے والد کہنے لگا او بیٹا زید چلو نظرہ وہ شہنشاہی زندگی وہ بادشاہوں والی زندگی یہ غلامی کی زندگی حضرت زید کہنے لگے اببہ یہ غلامی کی زندگی بادشاہوں کی زندگی سے کتنی آلہ ہے میں اس زندگی کو نہیں چاہتا اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے رسول نے کہا زید جانا چاہتے ہیں چلے جاؤ والدہ انتظار کرتی ہے اپنے والد سے کہنے لگا اببہ جی اگر ملانا چاہتے ہو اما کو یہاں پر لے آؤ میں زید محمد الرسول اللہ کی خدمت سے نہیں جا سکتا مجھے یہ غلامی کی زندگی قبول ہے بادشاہی کی زندگی مجھے قبول نہیں ہے مجھے پیسہ نہ چاہیے مجھے دولت نہ چاہیے مجھے محلات نہ چاہیے مجھے تو محمد الرسول اللہ کی غلامی چاہیے اور حضرت زید کہنے لگے اتنا خوبصورت نبی اتنا پیارا نبی اس کے چہرے کو دیکھو اس کی جوانی کو دیکھو اببہ جی اس کی ظلفوں کو دیکھو اس کی آنکھوں کو دیکھو اور کہا اببہ جی جو بھی اس کا غلام بنا ہے وہ قیامت والے دن اللہ اس کو اونچا مقام دیں گے اللہ اس کو کیا دیں گے پھر زید یوں کہتے ہوں گے نہ ایسی ظلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا